جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق ڈی جی آئی سائے اصد دورانی کیس پر مزید سماد سے معذرت کر لی ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا ہے کہ وہ کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں فیصلہ لکھنے کے مرحلے میں تھے یہ افسوسناک ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جو نہیں بتانا چاہتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ کیس جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ کو بھیج رہا ہوں چیف جسٹس ہی اس کیس پر سماد کے لیے نائے بینچ کا فیصلہ کریں گے لیفٹنینٹ جنرل روٹائٹ اصد دورانی نے نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے وزارت دفاع نے اپنے جواب میں اصد دورانی کا نام ای سیل سے نکالنے کی مخالفت کی ہے بھارتی ایجنسی روہ کے سابق سربراہ کے ساتھ کتاب لکھنے پر اصد دورانی کا نام ای سیل میں ڈالا گیا تھا مزید تفصیلہ جانتے ہیں جی اونیس کے نمائندے اویس یوسف زائیس سے اویس کیا تفصیلہ آتا ہے آپ کے پاس جی اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے سابق جی جی آئی سیئے اصد دورانی کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر مزید سماد سے معذرت کرتے ہوئے یہ معاملہ اب نئے بینچی تشکیل کے لیے واپس چیف جسٹس اثر من اللہ کو بھیجوا دیا ہے آج جب کیس کی سماد کا آغاز ہوا تو جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے کہا کہ وہ کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا مگر اس کیس میں مزید سماد نہیں کر سکتا یہ افسوسناک ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا اس لیے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے کیس واپس چیف جسٹس کو بھیجوا رہا ہوں لیٹیننٹ جنرل ریٹائر اصد دورانی نے اپنا نام ای سیل سے نکالنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور جبکہ وزارت دفاع نے اپنے جواب میں اصد دورانی کا نام ای سیل سے نکالنے کی مخالفت کی تھی اور تحریری جواب گزشتہ سماد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کریا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سابق سربراہ آئی ایس آئی کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ای سیل میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا نام نہ نکالا جائے بہت شکریہ ویسی یوسف زہی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے